حضرت ابو حریرہ کا انکار کر دیا جاتا ہے کہ ابو حریرہ عادل اور ضابط تو ہے لیکن غیر فقی ہے اس میں فقاحت نہیں ہے دین کی دین کی فقاحت ہم میں موجود ہے عادل ہے زابط ہے نبی سے صحیح سنا ہے صحیح بیان کر رہا ہے لیکن چونکہ اس کو خبر نہیں کہ دین کہتے کس کو ہیں فقاحت نہیں ہے اس لیے اس کی حدیث کو بھی رب کر دیا جائے گا اور اس کے یعنی اس راوی کو بھی چھوڑ دیا جائے گا اس کی روایت کو نہیں لیا جائے گا یہی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ قال قارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ادرکا اہدکم سجدتا من صلاة العطر قبل ان تغرب الشمس فلیتم صلاتہ و اذا ادرکا سجدتا من صلاة الصبح قبل ان تغرب الشمس فلیتم صلاتہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نمازِ عصر ادا کرنے لگے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے ایک رکت پالے فلیتم صلاتہ اس کو چاہیے کہ وہ اپنی نماز کو پورا کرے اسی طریقے سے صبح کی نماز میں اگر ایک رکت سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے پالے فلیتم صلاتہ اس کو چاہیے کہ اپنی نماز کو پورا کرے ہنفی اسی حدیث کے آدھے ٹکڑے پر عمل کرتے ہیں اور آدھے کا انکار کرتے ہیں اور قرآن کی اس آیت کا مستاق بنتے ہیں ظالموں تم کو کیا ہو گیا ہے کہ بعض احکام اللہ تعالیٰ کے مان لیتے ہو اور بعض کا انکار کر دیتے ہو اور جو تم میں سے یہ حرکت کرے گا خزین فی الحیات الدنیا ہم اس کو دنیا میں ظلیل کر دیں گے وہ یوم القیامت یردونا الہ شد العذاب اور قیامت کے دن اس کو سخت عذاب دیں اگر یہ حدیث بخاری کی صحیح ہے تو اس آدھی حدیث کو کیوں مانا گیا اور آدھی کا کیوں انکار کر دیا گیا حدیث کو نہیں مانا کیونکہ مقلد کے لیے امام کا قول حجت ہوا کرتا ہے کیونکہ امام ابو حنیفہ نے یہ فرما دیا تھا کہ صبح کی نماز میں اگر سورج طلوع ہو جائے تب بھی اس کو نماز پوری کرنی چاہیے اور اگر اثر کی نماز میں سورج غروب ہو جائے بطلت صلاح تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی حدیث پر عمل نہیں کیا گیا امام کے قول پر عمل کیا اسی حدیث کو ذکر کر کے امام زیلی حنفی نصب الرائع میں جلد نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو انتیس پر فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز اگر سورج نکل آئے تو فاسد ہو جائے گی اور اثر کی نماز اگر سورج غروب ہو جائے تو وہ اثر کی نماز پوری کر لے حدیث کے آدھے حصے پر عمل کیا گیا اور آدھے حصے کا انکار کر دیا گیا نصب الرائع جلد نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو انتیس کہتے ہیں امام زیلی حنفی ان احادیث کو جو بخاری اور مسلم اور دوسری کتابوں میں موجود ہے یہ احادیث ہمارے مذہب کو مشکل میں ڈال رہی ہیں ہمارے مذہب کا یہ قول کے صبح کی نماز باطل ہو جاتی ہے کہ اگر سورج طلوع ہو جائے مذہب مشکل میں پڑھ رہا ہے حدیث کی وجہ سے لیکن پھر بھی حدیث کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہے مذہب مشکل میں پڑھ جائے مقلد مشکل میں پڑھ جائے وہ رواہ ہے وہ گوارہ ہے یہی ستوہ احسن الفتاوہ میں جل نمبر دو صفحہ نمبر ایک سو اکتیس پر اور ستوہ دار العلوم دیوبند میں جل نمبر چار اور صفحہ نمبر سنتالیس پر انہی حضرات سے موجود ہے کہ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ صبحوں کے نماز باطل ہو جائے گی قرآن مجید کی ایک آیت صفحہ نمبر پانسو سنتیس پر صورت واقعہ آیت نمبر ستتر سے اناسی تک اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَقْنُونَ لَا يَمَسْوهُ إِلَّا الْمُتَحْرُونَ یہ قرآن مجید کی فضیلت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کا یہاں تذکرہ کیا ہے اس کی شان کو بلند کیا ہے کہ یہ قرآن مجید ہے اس کو پاک کیے ہوئے لوگ ہی چھوتے ہیں اس کی اتنی فضیلت ہے اس کے مقابلے میں سکہ ہنسیہ کو دیکھئے رد المحتار جل نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو چالیس کہتے ہیں فَقَالَ اللَّوْ رَائِفَةَ فَقَطَبَ الْفَاتِحَةَ بِدَّمِ عَلَى جَبْحَتِهِ وَأَنْسِهِ جَازَ لِلْاستَشْفَاءَ وَبِلْبَوْلِ اَعْذَنِ اِنْ عَلِمَ فِيهِ شِفَاءَ اگر اس کو اس بات کا علم ہو جائے کہ اس کام کرنے میں شفا ہے لَا بَأْسَ بِهِ تو کوئی حرج نہیں وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى اور اسی پر فتوہ ہے قرآن کی تظلیل ایک اور جگہ اس طریقے سے کی جاتی ہے الْأَشْبَاحَ وَالْنَزَائِرِ ایک کتاب ہے لَوْنَزَرَ الْمُسَلِّي إِلَى الْمُسْحَفَ وَقَرْعَ مِنْهُ بَطَلَتْ سَلَاتُهُ اگر کوئی شخص قرآن مجید جو نماز پڑھ رہا ہے نمازی قرآن مجید دیکھ لیتا ہے اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے قرآن مجید کو پڑھنے کی وجہ سے اگر عورت کی شرمگاہ اگر شہوت سے دیکھے تو نماز باطل نہیں ہوتی ایک اور مسئلہ بہاری شریف صفحہ نمبر ایک سو باقت پر سجدے کا طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا نبی کے چچا کے بیٹے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں قالا قالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں کہ